ہمارے محیش بھائی وساوہ صاحب اور چھوٹو بھائی وساوہ صاحب کے گھر پر تھے جن کے ساتھ ہم نے ان کی پاٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے ان کے ساتھ مل کر ہم یہ الیکشن لڑیں گے جب محیش بھائی سٹیج پر کھڑے تھے تخریر دینے کے لیے اسی وقت ازان ہوئی محیش بھائی خاموش بیٹھ گئے اس ازان کا احترام کرنے کے لیے یہ میرے ملک کی تہذیب ہے یہ میرے ملک کی سنسکرٹی ہے اسی سنسکرٹی کے اندر اسی تہذیب کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن آج ملک کے حالات کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں محس سیاست کی کرسی حاصل کرنے کے لیے سماجوں کے بیچ درارے اور دیوارے پیدا کرو ہندووں کا مسلمانوں سے لڑاؤ مسلمانوں کا دلیتوں سے لڑاؤ یہی کام یہی دھندہ اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے کوئی در نہیں ہے یہ کہنے میں کہ پچھلے ستر سالوں سے کسی نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ نرندر موڈی کے راز میں بھاگ کیا جنتا پاٹی نے پہنچایا ہے یہ حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت صرف ہماری نعرے لگاتی ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج ان اکیس کینڈیویٹس کے اندر پارول بین مکوانہ ہماری ایک بہن ہے بینہ بین پرمار یہ ہماری بہن ہے اور ہم آپ لوگوں کے یہ ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں یہ ایک کی سیجیں آپ جتائیں گے لیکن صرف سے پہلے خوش خبری یہ سنائیں گے کہ ہماری دونوں بہنیں بھی جیت کر آئی ہے یہاں سے آپ لوگوں کے دوسری کیونکہ ان لوگوں کے موہ پہ ہمیں ایک تماچہ مارنا ہے جو ہم پرنگیاں اٹھاتے رہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کانگریس کے بڑے بڑے نیتا کہ یہ آئے ہے اور یہ آئے ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اس کو نقصان ہوگا ایم آئیم کیوں آئی ہے کیا کبھی کسی اور رازمتک پاکی سے پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قوم یہ عوام تمہاری غلام ہے جن کا کام صرف ووٹ دیتے رہنا اور سکتہ میں جا کر وہ بیٹھیں گے لیکن نہیں اب وقت بدل گیا حالات بدل گئے وہ دن گئے جب ہم باراتیوں کی طرح ان کی محفلوں میں جا کر ناشتے تھے اب دولے بھی ہم ہی بنیں گے گھوری پر ہم ہی چڑھیں گے دولے ہم ہی بنیں گے میری بھی شادی ہو گئی وارس کی ہو گئی وارس دوسری کر سکتا ہے وارس کو بنا سکتے ہیں لیکن ناچنے کے لیے ستر سالوں تک ہم نے اہرے غیروں کے فائدے کے بارے میں سوچا اہرے غیروں کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچا لیکن اب جو بھی فیصلہ ہوگا فائدہ صرف ہمارا دیکھا جائے گا ہماری قوم کا دیکھا جائے گا ہماری عوام کا فائدہ دیکھا جائے گا بہت ہو چکا ہے اب ہم جولے جب بنیں گے تو ناچنے انشاءاللہ تمہیں ضرور بلائیں گے کانگریسیو ہارٹی ایزن کا پارٹی والوں کتنے سالوں تک یہ کھیل کھیلا جائے گا یہ انتیاز جلیل اگر آپ کے سامنے آج ایک سنسد بن کر کھڑا ہے تو میں الحمدللہ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے آپ نے ووٹ نہیں دیا لیکن مجھے یقین ہے الیکشن کے اس دن جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی دعاوں سے مجھے نواز آئی سی لیے آج الحمدللہ یہ جیت ہمیں نصیب ہوئی یہ جیت ہمیں نصیب ہوئی اور اگر ہم لڑیں گے ہی نہیں تو جیتیں گے کیسے میں نے خود نے اپنے اورنگاباز شہر میں بیس سال سے لگاتا شرسینہ جیت کر آتی تھی شرسینہ سانسد کون تو شرسینہ کا سانسد بیس سال سے لگاتا جیتتے آ رہا ہم ووٹ کس کو دیتے مجلس تو تھی نہیں مجلس الیکشن لڑی ہی نہیں تھی ہم کانگریس کو ووٹ دیتے لیکن لگاتار بیس سالوں سے شرسینہ وہاں سے جیت کر آتی تھی تب ہم کھڑے ہوئے میدان میں تو یہی کانگریس والوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ آگئے اب تو الیکشن کی ضرورت نہیں شرسینہ بھاجہ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے میں نے کہا بیس سال سے ہم تم کو دھولا بنا رہے تھے تم گھوڑی چڑھنے تیار نہیں تھے اب تم ہٹو ہم بتاتے ہیں جیتا کیسے جاتا ہے اور الحمدللہ جب ہم ایک تاخت بن کر کھڑے رہے متحد ہوئے تو ہم نے یہ دکھایا کہ ہماری تاخت کیا ہے اور اگر ہم مورنگ آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم احمد آباد میں بھی کر کے دکھائیں گے بس ایک کام کرنا بہت سارے لوگ آئیں گے بہکانے کے لیے بہت ساری الگ الگ باتیں کی جائے گی کہ نہیں ان کی آنے سے یہ ہوگا سب کی سنو سب کی سنو اور آخر میں اٹھتے اٹھتے ان کو کہو کہ ستر سالوں سے تیری سن رہا تھا میری سن تجھ کو جتنا بولنا ہے بول لے لیکن اس بات تو انشاءاللہ پتنگ پر ہی مہور لگے گی میری اور یہ جذبہ لے کر اگر آپ جائیں گے تو یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر کامیابی ملے گی میرے بھائیوں آج ملک کے حال آپ کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ہر روز ہم پارلمینٹ کے اندر لوگ صفحہ کے اندر دیکھتے ہیں بڑا جگر لگتا ہے کبھی سوچ کے دیکھئے کہ سامنے تین سو ایمپیز بیٹھے ہوئے جیسے ہی اسر صاحب کھڑے رہتے ہیں الگ الگ طرح کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسر صاحب نے بولنا نہیں چاہیے لیکن جس شخص نے ہم کو بولنا سکھایا ہے وہ جب کھڑے رہتا ہے تو اس نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو سج بولوں گا میں تمہارے کانوں میں رس گھولنے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں گیت سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں موڈی جی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا ہے میرے دل میں یہ گیت سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تم کو حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں میں سچائی بتانے کے لیے آیا ہوں اور یاد کرو وہ دن جب سی اے اینار سی کا بن لائے گیا تھا سبھی نے سوچ گیا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ لیکن ایک شیر کا جگر چاہیے جب میں نے دیکھا میرے خائد کو کہ سامنے موڈی صاحب بیٹھے ہیں عمیر شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور چھے فٹ چار انچ کے میرے خائد کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا خائدہ تمہارا خانون میری نظر میں کیا ہے تو دیکھو اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آسف یہی نہیں ہے آج ہمارا کسان بھائی اس نے دھائی مہنوں سے سرکوں کے اوپر بیٹھا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں سو سے زیادہ کسان مر گئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں چاہیے ملک کسانوں کا نہیں چاہیے ملک ہمارا نہیں ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے کسانوں کا بھی ہے ہمارے ٹرائبلز کا ہے عدی واسیوں کا ہے دلیتوں کا ہے اوبی سیس کا ہے لیکن نہیں حکومت میں آگئے تو ایسا سمجھ رہے کہ اب ہم زندگی بھر کے لیے آگئے نا مہدی جی غلط تہمی کا شکار مت رہیے اب میں کچھ بولوں گا اب ریکارڈ کرو مہدی جی آپ کو یہی عوام ہے جس نے وزیر آزم کی کرسی کے اوپر بٹھایا پہلے کیا کرتے تھے آپ وزیر آزم بنے ہیں کس نے بنایا کس نے بنایا جنتہ نے بنایا آپ پہلے کیا کرتے تھے کیا مجھے سننے نہیں آرہا کیا بیسے سے میں نے کچھ بولا کیس بنتا بس یہی ہے کہ کب تک اتنا تڑپاؤ گے کب تک اتنا پریشان کروں گے ایک بات سمجھ لیجئے گا اس ملک کے اندر ظلم کے سارے ہنر ہم پر ہی آزمائے گئے ظلم بھی ہم نے ہی سہا اور ظالم بھی ہم ہی کہنائے گئے ظلم کے سارے ہنر ہم پر ہی آزمائے گئے ظلم بھی ہم نے ہی سہا اور ظالم بھی ہم ہی کہنائے گئے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی عدبن گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ سفر کے شروعات ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہیں آپ لوگ اپنی محبتوں سے ہمیں نوازیں گے کیونکہ یہ سفر یہی پر ختم نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آگے کا سفر بھی ہم گجرات کو ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑے تمام نوجوان جن کا جوش ہم نے کچھ دیر پہلے جب اصد صحاب جیسے ہی احمد آباد کے اندر آئے اور اتنے سارے نوجوانوں کا ایک حجوم دیکھا جو راستے کے اوپر انتظار کر رہے تھے یہ جوش کو برخرار رکھئے گا اکیس تاریخ کے دن یہ جوش کو باہر نکالیے گا اپنے گھروں سے باہر نکالیے گا یہ اکیس امیدوار ہمارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے چہروں کے اندر یہ دیکھیں